احمد کے آنے سے بچی مزید علجن کا شکار ہو جائے گی وہ سابری کو ہی اپنی فیملی مانتی ہے یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اسے ہی پکارتی ہے سچ بتا کر صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے لیکن تم نے تو صورتحال کو سنبھال لیا ہے منور آپا احمد کو یہاں تو نہیں بھیجیں گی ہرگز نہیں انہیں میری نظروں سے پیغام مل گیا تھا وہ ایسا کچھ کرنے کی احمد نہیں کریں گی مجھے ڈاکٹر وکیل کو فون کر دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے بلکل انہیں بتاؤ فوراں کال کر کے انہیں بلالو اور ان لوگوں سے بات کر لو اگلے پروسیجر کے حوالے سے سنان سنان بولو اگر ڈین ایٹ اس نیکیٹو آ گیا تو پھر کیا ہوگا سچ کہوں سینب مجھے بھی نہیں پتا اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا کروں گی میں یہ سوچو کہ بچی کیا کرے گی فیلال ان سب چیزوں کو چھوڑو اپنے آپ کو زیادہ مت اُلجاؤ ان سب میں ہمارے پاس سب سے چی چیز سے اس وقت ایک اچھا ناشتہ ہے ٹھیک ہے دن کا آگاہ سے ایک اچھے ناشتے سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹائم ہوگا تو ریپریشن میں چلی جانا اس بچی کو بٹری ٹوست پسند ہی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ایلیف کو تو بٹر اور ٹوست بہت پسند تھا تو اسے کیوں نہیں پسند ہے زینب پاگلو جیسی باتیں مت کرو کیا اس بات سے تمہیں اس پر شک ہو رہا ہے اور تمہیں یاد ہے نا کہ جب میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو تم مجھ پر چلانے لگ گئی تھی اور اب یہ سب کیا ہے زینب مجھے نہیں معلوم لگتا تھا میری زندگی کا مشکل ترین وقت وہ تھا جب میں نے اسے پھو دیا تھا لیکن ڈھونڈنا تو اس سے بھی مشکل تھا یہ سب میں کیسے سمجھاؤں تمہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر جب اسے گلے لگاتے ہیں تو ماں اور بچے کی بیچ تعلق پیدا ہو جاتا ہے مگر بچے کو کھونے کے بعد وہ بندھن کمزور ہو جاتا ہے گراہ کھل جاتی ہے پر تعلق پھر بھی نہیں ٹوٹتا یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزنی ٹرک بھی اسے کھینچ کر توڑنے کی کوشش کرے تو یہ نہیں ٹوٹے گا یعنی اگر مجھے کوئی ایسی طاقت مل جائے تو میں اپنی بچے کو فورا مل جالوں گی مگر ہوئی نہیں رہا پتہ نہیں کیوں کیوں ہوں اور ایسا میرے ساتھ تم ڈرتی ہو زینب دراصل تمہیں اپنی بیٹی کو دوبارہ کھونے کا ڈر ہے درمت تم تو اسے ڈھونڈنے کے لیے مننے سے بھی کبھی نہیں ڈری زینب درد یہ کافی ہے نظر کرم آر کرو موسیقا موسیقا موسیقا